رانیل بکرمہ سینگر کو سری لنکا کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے چھے بار کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اپنے تجربات کے تحت سری لنکا کو اس مصیبت زیادہ گھڑی میں وہ خود مانتے ہیں کہ وہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں کس طرح سے سری لنکا باہر آئے گا ان مسائل سے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ایک اور بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم دے دیں جمو کشمیر سے تحاب پلواما میں ایک مجتبہ دھماکہ ہوا ہے جس میں دو غیر مقامی مزدور جو ہے زخمی ہو گئے ہیں اور یہ زخمی مزدور بیہار کے بتائے جا رہے ہیں انہیں اسپطال میں بھرتی کرا گیا ہے دونوں کا تعلق بیہار سے اور ان کی شناکت اشتیاق احمد اشتیاق اور رنجید کے طور پر ہوئی ہے تو یہ دو مزدور ہیں غیر مقامی مزدور ہیں جن کا تعلق بیہار سے ہے ان کی شناکت ہوئی ہے اشتیاق اور رنجیت کے طور پر تحاب پلواما میں مجتبہ دھماکہ ہوا ہے جس میں یہ دو غیر مقامی مزدور جو ہے زخمی ہوئے ہیں ان زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا ہے زلہ پلواما کے تحاب علاقے میں یہاں پر جو دو مزدور ہے نون لوکل مزدور ہے وہ انجوڈ ہوئے ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں یہاں پر ایک کام کر رہے تھے وہ مکسر جو ہے باجری کا مکسر تھا چلا رہے تھے اور دونوں زخمی ہوئے اور اس کے بعد دونوں کو ہاسپٹل یہاں سے شفٹ کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پورے علاقے کا جو ہے سیکیورٹی فورس نے اپنے گیراؤں میں لیا ہے یہ چھانبین کی جا رہی ہے آہے پورے سار دماغ کا کیسے ہوا یا گرینیڈ بلاسٹ آہ ہے یا کوئی کیا بلاسٹ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے یہاں پر پورے علاقے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ ہے پورے علاقے کا ہے جو سیکیورٹی فورس لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی جو ہے بی ڈی ایس کی ٹیم جو بم ڈسپوزل سے کارڈ ہے وہ لائی جا رہی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ یہ بلاسٹ جو ہوا ہے آئے یہ کیسے ہوا ہے یا گرینیڈ ہے یا کوئی ایسی اشیاء ہے کہ جو پہلے ہی یہاں پر موجود تھی اور وہ فٹ گئی ہو جس کے نتیجے میں یہ دماغ کا ہوا اور دو جو ہے مزدور جو ہے جن کا تعلق بیہار سے بتایا جاتا ہے اور وہ اس میں زخمی ہوئے علاق خان نیوزیٹین تہپ لواما تو اگلی خبر بھی جمع کشمیر صحیح ہے جمع کشمیر کے ڈوڈا زلے میں اچانک آئے سہلاب کی وجہ سے کافی مالی نقصان ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار اس طرح سے سہلاب کے آتے آتے کافی نقصان ہوتا ہے اور اس وقت جو خبر آئی ہے زلہ ڈوڈا میں اچانک سہلاب کے نتیجے میں بڑا مالی نقصان ہوا ہے بادل پھٹنے کی وجہ سے کارا بھیلسا کے چاروہ میں نیجی اور سرکاری املاک کو زبردست نقصان پہنچا نیوزیٹین اردو سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم تھاٹری اتھر امین زرگر نے بتایا کہ سہلاب سے بارہ ڈھانچے متاثر ہوئے ہیں جن میں آٹھ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ جینالہ کے بالائی علاقے میں لوگوں کو مال مویشی کا نقصان اٹھانا پڑا ہے دریانسنا مقامی لوگوں نے الگی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر متاثر افراد کو مناسب محفظہ جاری کریں اس کے علاوہ یہاں سے ملبہ ہٹانے کے لیے مشنری لگانے کی ضرورت ہے تو ڈوڈا کے ڈی سی اور ایس اس پی نے جائے وکر کا دورہ کیا ریائشی مکانات اور سرکاری امارت کو بچانے والے نقصان کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اس کے علاوہ بھی بے گھر ہو چکے لوگوں کے لیے متبادل جگہوں کا انتظام کرنے کی ہدایت بھی دی ہے تو ڈوڈا میں اچانک ایسا علاوہ آیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا مالی نقصان ہوا ہے بادل پٹے ہیں خارہ بھیلسہ اور چاروہ میں نیجی اور سرکاری ملاک کو زبردست نقصان پہنچا ہے ایک علامہ اقبال جو ہے یہاں پرائیویٹ علامہ اقبال میموریل سکول تھا ایٹھ کلاس تک وہ کمپلیٹلی جو ہے سکول واش آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ٹی آر سی کاہرہ کوئی جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے کافی اور لگ بگ پانچ سے چھے پرائیویٹ سٹرکچرز جو ہے وہ واش آؤٹ ہوا ہے اور ایسے ہی سات آٹھ سٹرکچرز کا نقصان ہوا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے اوپر کے ایریا سے یہاں پہ فرائیڈ لائک سیچویشن ہوئی ہے اور پبلک پروپرٹی کو کچھ نقصان ہوا ہے ایک پرائیویٹ سکول ہے اس کو واش آؤٹ ہوا ہے اور ساتھ میں ٹی آر سی میں کوئی گراؤن فلور کے اندر پانی آ گیا ہے اس کے علاوہ اوپر میں کئی کچھ ڈیمیجز بھی ہوئے ہیں اس کی پوری اسیسمنٹ شام تک سبھی موبیلائز ہو گئے ہیں فیل سٹاپ ہمارا جہاں جہاں مالی نقصان ہوا ہوا اس کی کمپلیٹ اسیسمنٹ ہو جائے گی باقی کسی کی ہیومن لائف کی کوئی لاؤس نہیں ریپورٹ ہوا ہے اور جو ریسٹوریشن ورک ہے اس کے لئے انسٹرکشن دے دی گئی ہے